رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در اڑے گا قرآن پڑھے گا اور پھر تعریف و توصیف فرمائی اس کی لیکن پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی پر چڑھ دوڑے گا اور شرک کا فتوہ دے گا تلوار اٹھا لے گا اپنے مسلمان بھائی کے بارے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر شرک کا زیادہ حق دار کون ہے تحمت لگانے والا یا جس پر تحمت لگائی گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحمت لگانے والا شرک کا زیادہ حق دار ہے مطلب یہ ہے کہ وہ بلا وجہ اپنے مسلمان بھائیوں کو مشرک ہے آج دیکھ لو چھوٹی چھوٹ بار یہ بھی مشرک یہ بھی مشرک یہ بھی مشرک یہ بھی شرک کی تعریف ہی نہیں آتی پوچھ لو تو جان نکل جاتی ہے جہاد کا بس گھل شور ہوگا شور گھل ہوگا بس جہاد 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 خائن کو امین بنایا جائے گا حاکم بدعمل و بد کردار ہوں گے فہشکاری سے نئی نئی بیماریاں پیدا ہوں کہ کرونا سے ہم مر جائیں گے کرونا سے مر جائیں گے بچو 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 اتنی ہی شدت کے ساتھ اس سے زیادہ خطرناک بیماری جو ہمارے اندر پھیلتی ہے اس کی بھی اویرنس ہونی چاہیے ایڈز اور لوگوں نے ایڈز کو بھی یوں لیا ہے کہ بس ایڈز کسی کا بریڈ استعمال کرنے سے ہوتی ہے کسی کی کوئی چیز استعمال کی ہوئی وہ استعمال کرنے سے ہوتی ہے اوزار وغیر استعمال کرنے سے ہوتے ہیں تو یہ ایڈز کا ذریعہ ہے جبکہ زنا بھی ایڈز کا ذریعہ ہے زنا ایڈز کا بہت بڑا ذریعہ ہے اس کے بارے میں اویرنس ہونی چاہیے جب ہم ہر معاملے میں احتیاط کرنا ہے اور پبندیاں لگا رہے ہیں تو اس معاملے میں بلہ کرے کہ پبندی لگے اور زنا کے حوالے سے سخت سے سخت قوانین بنائے جائیں پھر فرمایا لوگ اچانک مریں گے اچانک موتے ہوں گی پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوا ہے را سویہ تو سبو اٹھا ہی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اس کے مطابق فالج اور ارکت قلب بند ہونا عام ہو جائے گا تیرمزی شریف کی ایک روایت لکھی ہے قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل سروت بخیل ہو جائیں پیسہ ہو لیکن کنجوس ہو سلطنت کے معاملات عورتوں کی مرضی پر تیپائیں تو سمجھو قیامت آنے والی ہے یہاں ایک اور راز کی بات عرض کر دوں جس گھر میں فیصلے عورت کرتی ہو وہاں رشتہ نہیں کرنا چاہیے قوامِ کفر تمہیں اپنا لکمہِ تر بنانے کے لیے ایک دوسرے کو اس انداز میں بلائیں جیسے دسترخان پر دعوت دیتے ہیں اس طرح ہی کٹھے ہوں گے وہ سارے آپس میں اور مسلمان آپس میں اندر مشکاہ شریف کی ایک روایت ہے جب اسلام صرف بطور نام قرآن صرف بطور تحریر صرف الفاظ کی صورت میں رہ جائے مسجدیں آباد ہوں مگر ہدایت سے خالی ہوں گی ان کے علماء زیرِ افلاق تمام مخلوق سے بطر ہوں گے فتنیں انہی میں بیدار ہوں گے اور انہی میں لوٹ جائیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اٹھتے ہیں دو کتابیں پڑھتے ہیں اور بولتے ہیں چودہ سو سال سے سب بے وکف تھے میں آج اٹھاؤں میں تو بھائی کسی کوفالو نہیں کرتا بس میں ہی میں ہوں ماں کی سب بے وکوف ہے اور ایسے جاہل خود ایک اپنا فرقہ بنا کے الگ ہو جاتا ہے اہلِ ایمان اپنے خاندان میں بے وکار ہو جائے عزت ہی نہیں ہوگی چھڑو مولوی دی کھڑی کھڑا مسجد کی محرابیں آراستہ کی جائیں گے اور دل ویران ہو جائیں گے پولیس والوں کی کسرت ہوگی یعنی سمجھانے والوں کی کسرت ہوگی جوتیاں مارنے والوں کی کسرت ہوگی بندہ ہی نہیں بننے لوگ سبان لطیف صاحب کا سوال تھا کہ اگر کسی کے روزے کی کذاب باقی ہو تو کیا وہ آج کل کے حالات میں جیسے کرونا وائرس سے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں تو کیسے کسی مسکین ضرورت مند کو کفارے کے طور پر راشن دے سکتا ہے نہیں دے سکتا دیکھیں روزے جس کے ہیں اس کو خود ہی رکھنے پڑیں گی ٹھیک ہے دو صورتیں اگر وہ بندہ بیمار ہے یا بیماری ہے تو اس صورت میں پھر یہ دیکھیں کہ وہ بیمار صحت مند ہوگا یا نہیں ہوگا یعنی امید ہے صحت مند ہونے کی یعنی تو اگر بیماری ایسی ہے صحت مند ہونے کی امید ہے تو وہ بندہ خود ہی روزے رکھے گا کسی کو روزے رکھوانے کے لئے راشن نہیں دے سکتا اور اگر ایسا بیمار ہے کہ وہ صحت یاب ہو گئی نہیں کوئی ایسا مریض ہو گیا ہے تو وہ اپنی طرف سے کسی کو روزے رکھوانے کے لیے راشن دے سکتا ہے لیکن اس میں بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ صحت یاب ہو گیا اللہ تعالیٰ نے میربانی کی تو اس کو خود ہی روزے رکھنے پڑھیں اور اگر ایسا بیمار ہے کہ وہ پرمننٹ ہی بیمار رہ گا یہ دوسری صورت ہے پرمننٹ ہی بیمار ہے یہ بیماری دور ہونے والی نہیں یہ جس طرح شوگر کا ہوتا ہے بعض کو معاملہ ٹھیک ہے بیلر پیشر کا معاملہ ہوتا ہے تو اگر شوگر والا ہے وہ گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا روزہ نبھا نہیں پاتا تو سردیوں میں رکھ سکتا ہے تو پھر وہ سردیوں میں رکھے گا روزہ خود ہی اس کو رکھنا پڑے گا حاملہ عورت ہے یا اس کا کوئی پرابلم ہے عورت بیمار ہے تو اس صورت میں بھی وہ خود روزہ اگر نہیں رکھ پا رہی تو وہ کسی اور کو روزہ نہیں رکھوئے بلکہ بعد میں خود ہی قضا کریں ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ زکاة کے پیسوں سے ڈاکٹرز کو کرونا سے بچاؤ کا سامان دیا جا سکتا ہے دیکھیں اگر ڈاکٹرز ایسے ہیں کہ وہ بچارے مطلب غریب ہیں ان کی حیثیت نہیں ہے سامان خریدنے کی تو بالکل لے کے دیا جا سکتا ہے لیکن ڈھوڑنا پڑے گا ایسے ڈاکٹر کیا خیال نہیں لے کے دے سکتے سوال ہے اگر شابان میں قضا روزے رکھے جائیں تو شابان کے مہینے کی فضیل ہیں یہ ایسے یہ سوال جیسے کوئی بلے کہ بھائی میں نمازیں میری رہی ہوئی تھی اب میں ادا کرنے لگا ہوں تو اب مجھے اس کا ساتھ سو گناہ سواب ملے گا نا ایسا اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ امید اور یقین رکھنا یہ الگ بات لیکن اتنا کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تفیق دی ہے کہ چل جو تیرا پہلے سے رہ گیا تو اب دہرا لے تو تجھے میں معاف کر دوں گا پچھلا اور پچھلے کی معافی مل جائے یہی بڑی بات ہوتی ہے تو قضا روزے اگر کسی کے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ رکھ رہا ہے اور قضا کی اللہ تعالیٰ جو گناہ کی ہے قضا کرنے کا وہ ہی معاف کر دے تو یہ بھی اس کی بہت بڑی مہربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض شابان کے روزے یوں رکھتے تھے کہ رکھتے ہی رہتے تھے اور باک چھوڑتے تھے تو پھر یوں لگتا تھا کبھی رکھیں گے ہی نہیں تو شابان کے روزے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پسند ہیں اور ایک روایت میں یہاں ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پندرہ شابان المعظم کو روزہ رکھتا تھا کہ نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں تو اس وقت میں روزے سے ہوں اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے بہت فضیلتیں ہیں رات کے حوالے سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا شابان المعظم کے دوسرے شرے میں روزے رکھنے سے ہاں جی اس طرح کی روایت بھی ملتی ہیں تو اس کی تطبیق ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو روزے اگر رکھے گا تو پھر رمضان کے روزے رکھنے اس کے لئے مشکل ہو جائیں گے تو اس صورت کے اندر وہ شابان کے روزے نہ رکھے یعنی شابان کے روزے رکھے گا تو رمضان کے رکھنے مشکل ہو جائیں کمزور ہو جائے گا تو وہ شابان کے روزے نہ رکھے پھر وہ رمضان مبارک کے لئے تیاری کریں اور جو عادت بنانے کے لئے شابان میں روزے رکھتا ہے تو سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے آفتاب علی آپ کا سوال یہ ہے کہ چار سال پہلے میری شادی ہوئی تھی لب میری وکیل نے کچھ گواہ خود سے ایڈ کر لیے تھے جو موجود نہیں تھے تو مجھے کیا کرنا چاہیے اگر تو گواہ بالکل ہی موجود نہیں تھے ٹھیک ہے تو نکاہ ہی نہیں ہوا اور اگر گواہ ویسے لوگ موجود تھے پاس جن کو پتا تھا کہ یہ نکاہ ہو رہا ہے تو پھر نکاہ ہو چکا ہے بارل لب میریج کی بجائے والدین کی رضا مندی لب بھی ہو تو بھی واردین کی رضا مندی ہی اختیار کی جائے ان کو راضی کی جائے ریان نام رکھ سکتے ہیں یہ اس دروازے کا نام ہے جنت کے اس دروازے کا نام جس میں سے روزہ دار گزریں آج کا عجیب و غریب نشانیاں سامنے آتی ہیں کہ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کرونا آگیا تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے فلان آگیا تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے یار اس طرح کی باتیں نہیں پھیلانی چاہیے سوال یہ ہے کہ روزوں کا فدیہ سادات کو دے سکتے ہیں نہیں سادات کو آپ نے اپنی طرف سے کوشش کر کے دینا ہے اپنی طرف سے خاص وہ زکاة کے پیسے نہیں ہونے چاہیے اچھا ایک سوال تھا کہ بعض انبیاء پر موویز بنی ہوئی ہیں انبیاء پر نا موویز بنی ہوئی ہیں کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی حوالے سے مووی یا دیگر کچھ انبیاء پر میں نے دیکھی نہیں ہے لیکن مجھے پتا چلا ہے تو یہ موویز دیکھنی چاہیے یا نہیں تو یاد رکھئے یہ موویز کفر کا سبب بن سکتی ہیں غیر نبی کو نبی کہنا بول دیکھا نا دیکھنے والا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے یہ یوسف ہے تو وہ نبی تو ہے نہیں ماذا اللہ تو غیر نبی کو نبی کہا جا رہا ہے ایسی موویز نہیں دیکھنی چاہیے ہاں تاریخی بعض موویز ہوتی ہیں لیکن ہمارے پاس اور بہت سارے کامیں کرنے کے لیے بس موویز رہ گئی ہیں ہماری نمازیں تو درست ہے نہیں ہمارے قرآن پاک کے تلفز درست ہے نہیں لیکن ہم مختلف موویز کے دیکھنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں زیشان زاہد صاحب آپ کا سوال ہے کہ اگر کوئی نفلی روضہ توڑ دے تو اس کو کیا کرنا چاہیے نفلی روضہ توڑ دے تو اس کی جگہ روضہ رکھنا پڑے موسیقی